سلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب پیرے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بیف پلاو بہت ہی مزدار بنتا ہے بہت ہی سمپل تری اسے اور بہت ہی تیسٹری آئیے بنارہ سٹارٹ کرتی ہے سب سے پر ہم نے یہاں پہ بیف کا گوش کر گیا ہے جسے ہم نے پرشیر کو کرمی گرگا لیا ہے اس کی یخنی کو ہم نے آرد کر دیا ہے اور گوش کو آرد کر لیا ہے ہم نے دو آنین کو کرٹ کر لیا ہے دو چمارچر کو کرٹ کر لیا ہے تھوڑی سی ہر ایمیش لے لیا ہے اور پودینہ لے لیا ہے یہاں پر ہم نے کچھ گرم مسائلہ لے لیا ہے ہم نے میکس ہرپس لے لیا ہے وان ٹی سپون وان ٹی سپون لیسن ادرا کا پیسٹ لے لیا ہے وان ٹی سپون نمک لے لیا ہے یہ آپ لوگ اپنے مرزے کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں چھوٹی بل سپون کے قریب ہر ایمیش کا پیسٹ لے لیا ہے ہاں پر ہم نے وان کیچی کا اس لکے ایک پتیل لے لی ہے ہم اس میں آئل آئیٹ کریں گے سوڑی بل سپون کے قریب آئل آئیٹ کر دیں گے باریک آنین کٹے ہوئے آئیٹ کر دیں گے اب اسے ہم آئیٹ واؤن ہونے تک پرائی کر دیں گے آنین ہمارے فائے ہو چکے ہیں اس مرے سندر کا پیسٹ ڈالیں گے اور جو ہم نے گوشکو کا لیا تھا وہ آئیٹ کر دیں گے اور اس کی یقنی کو ہم نے سائٹ میں رکھ دیا ہے وہ بھی اس میں استعمال کریں گے یہ دیکھیں گوش ہمارا بھون چکا ہے اب اس میں ہم ٹیمیٹر آئیٹ کر دیں گے سارے گرم مسائل آئیٹ کر دیں گے نمک آئیٹ کر دیں گے ہری مرچ کا پیسٹ آئیٹ کر دیں گے اور مکس ہرپ سیٹ کر دیں گے اور اسے مکس کر دیں گے تھوڑا سا اسے ہم بھون لیں گے اس کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ ٹیمیٹر ہمارے سافٹ ہو جائیں دیکھیں ٹیمیٹر ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سا اسے ہم مکس کر دیں گے اچھی طرح بھون لائے گنے کے بعد ہم اس میں آئیٹ کر دیں گے یخنی یخنی کو آپ پہلے اچھی طرح نہ پھلیں کہ وہ آپ لوگوں کے چاول کے مطابق ہے یا نہیں دو گلاس چاول ہیں تو آپ چار گلاس یخنی آئیٹ کر سکتے ہیں اگر یخنی کم ہیں تو آپ لوگ پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پودین اور سابودھاری مرچڈ ڈال دیں گے اور اسے ہم کور کر دیں گے یخنی میں دیکھیں ہمارا وائل آ چکا ہے اب اس پہ ہم ایٹ کر دیں گے رائس رائس کو ہم نے اچھی طرح سے بھگو کر واش کر لیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے بس ایک دفعہ ہمیں سہلائیں گے تاکہ چاول ہمارے دوٹ نہ جائیں اب اسے ہم کور کر دیں گے جب تک پانی سوک نہیں جاتا کور کرے بغائی بھی آپ لوگ اس کا پانی خوش کر سکتے ہیں دیکھیں پانی خوشک ہو رہا ہے تھوڑا سا پانی ابھی اس میں ہے دیکھیں پانی ہمارا خوشک ہو چکا اس پہ ہم پودین آئٹ کر دیں گے پیاس ہم نے فرائی کرتے ہوئے تھوڑا سے نکال لیے تھے وہ آئٹ کر دیں گے اب اسے ہم کور کر دیں گے دم پر رکھ دیں گے پانہ منٹ کے لیے ہم نے اسے دم پر رکھ دیا تھا دیکھیں وائٹ پلاو ہمارا بہت ہی مزدار بہت ٹیسٹری تیار ہے آپ کو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے ساتھ شیئر کریں گا اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر کریں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے اس کا فیڈبیک سے گھوٹ دیجئے گا انشاءاللہ ہمیں اپنے نیکس یوٹیو ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی